اسلام علیکم تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ایکسے سائز جو کہ ایکسے سائز نمبر 12.7 21 دسمبر وہ question نمبر 1 میں کہہ رہا ہے ہمیں find the area of a triangle آگے ہمیں آتی تھی sides angle اس دفعہ تھوڑا سا ہمارے پاس چیز چینج ہوئی ہے وہ کہہ رہا ہے find the area of a triangle a b c یہ تین سائز ہیں ہمارے پاس given two sides and they're include angle ہمیں دو سائز ہی گئی ہیں اور ان کا ایک angle دیا گیا ہے two sides and they're included اور اس کے ساتھ والا دونوں sides کے ساتھ والا angle ہمیں دیا گیا ہے اور پہلا part وہ کیا کہہ رہا ہے a ہمارے پاس کیا ہے 200 b کیا ہمارے پاس 120 اور gamma ہمارے پاس ہے 150 degree angle تو کافی انہوں نے large دے دی ہے اب اس حساب سے دیکھ لیتی ہیں کہ ہم نے اسے solve کرنا کیسے ہے area of a triangle کوئی مشکل کام نہیں simple area of a triangle نکالنے کا ایک چھوٹا سا فورملہ ہے اس طرح آپ کسی بھی square کا area نکالتے ہیں اس کی دو سائز آپ اس میں mediply کر دیتی ہیں اسی طرح triangle کے angle نکالنے کا area نکالنے کا فورملہ کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں area of a triangle try angle وہ ہوتا ہے one over two a b اگر ہمارے پاس دو سائز اور ایک angle دیا گیا ہو تو ہمارے پاس یہ formula ہوتا ہے دو سائز اور ایک angle دیا گیا ہو تو یہ formula ہوتا ہے باقی different situations کے لیے اور کون کون سے formula use کریں گے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے one over two a b sine 150 degree sine 150 degree آگیا ہمارے پاس 0.5 جسے one over two بھی آپ لوگ کہتے ہیں اور اس کا answer آگیا ہمارے پاس 12000 1 تو 24 رہا تھا 2 سے divide ہوکے 12 ہی رہا گیا جب اسے multiply کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا 6000 اب یہاں پہ یہ units میں answer آتا ہے single کیا ہوتا ہے units لیکن area کا مطلب ہے value ہمارے پاس کس میں آئے گی square میں area کا unit آپ کو پتا ہے square meter ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا لکھ دیں گے square units units کا مطلب ہے جو بھی unit ہمارے پاس ہوگا اس کا کیا square square unit کا مطلب سمجھ آگیا ہے جو بھی unit ہوگا اس کا square اگر یہاں پہ meter ہوگا تو meter cube oh sorry meter square centimeter ہوگا تو centimeter square millimeter ہوگا تو millimeter square kilometer ہوگا تو kilometer square کچھ بھی ہو سکتے ہیں to area of area نکالنا ہے triangle کا formula لکھ لیں گے area of triangle is equal to one over two میں نے بولا تھا اس کے لیے same ہے کوئی بھی دو سائد اور تیسرا angle ہو اب دیکھو last time a اور b تھا اور a اور b کے ساتھ تیسرا angle دوسرا تھا c کے ساتھ بلا c کے angle ہوتا ہے نا یہاں پہ b اور c ہے a کے ساتھ بلا angle موجود ہے مطلب دو سائد اور اس کی جو تیسری سائد تھی جو missing تھی اس کا angle دے دیا گیا ہے جس نے اس کا کام complete کر دیا sign alpha چیز تو سمجھ آگئی ہے کیا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ b کی value c کی value sign 30 degree 50 minute تو جب اسے solve کریں گے ہمارے پاس 1 over 2 37 اور 45 چونکہ answer points میں آ رہے اسے لیے ابھی تک اسے solve نہیں کرتے 0.5126 تو جب اسے totally کو multiply divide کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 426.692 اور اس کا answer کیا ہے square units لکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم دوبارہ سے کہ جو بھی unit ہمارے پاس use ہوگا اس کا square area of triangle area of triangle یہ ہمارے پاس اس کا answer آگیا ہے چلتے ہیں چلتے ہیں next question کے اوپر جو کہ ہمارے پاس question number 2 کا part 1 question number 2 میں ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس جو چلتے ہیں جو چلتے ہیں سٹیٹمنٹ find the triangle area of triangle ABC give one side and two angles اب پہلے ہمارے پاس دو side تھی اور ایک angle تھا اس دفعہ ہمارے پاس کیا ہے side ایک ہے angle دو میں اب دیکھ رہے تھے ہیں ہمارے پاس کیا فرق ہے formula میں B کی value کی ہمارے پاس 25.4 کیما کی value کی 36 degree 41 minute اور alpha کی value کی 45 degree 17 minutes اب یہاں پہ ہم دوسرا formula لگائیں گے one side اور two angle وہ کیا ہمارے پاس area of triangle is equal to one over two one over two تو confirm بات ہے زیادہ تر cases میں آ بی سکیر سائن alpha سائن gamma over سائن ویٹا اب دو سائٹ ہی ہم نے تیسری نکال لی اب یہاں بھی ہمارے پاس سکیر جو سکیر آ رہا وہ ہی angle آ رہا باقی آپ ضرورت کے according سمجھ رہے ہیں کہ چینج ہم لوگ کر سکتے ہیں سی سکیر آ گا تو نیچے سائن gamma آ جائے گا اوپر ہمارے پاس سائن alpha beta آ جائے جو یہاں پہ آئے گا وہ angle اور باقی دونوں angles اوپر یہ ہمارے پاس سیریہ آ گیا دو angles ہمارے پاس موجود ہیں تیسرا angle easily ہس کے نکل آئے گا چلیں alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degree minus gamma 180 degree minus 45 degree 17 minutes minus 36 degree 41 minutes تو ہمارا beta answer آجے گا 98 degree 2 minutes اب ہم نے اس equation number اسے 1 کا نام لے لیتے ہیں اس value کو put کر دینا equation number 1 میں یا پھر simple اکلو put alpha beta gamma and b in equation 1 equation 1 میں جب value put کریں گے area of میں triangle کی بجائے direct یہ send ڈھا رہا ہوں کیونکہ بار بار لکھتے ہو ہے بہتر ہے اس طرح focus کرو 20 square ہمارے پاس کیا آگیا 25 point 4 کا square یہاں پہ آگیا ہمارے پاس sin alpha sin alpha ہمارے پاس 45 degree 17 minutes پھر ہمارے پاس sin gamma 36 degree 41 minutes اور ہمارے پاس sin beta sin 98 degree 2 minutes یہ ہم solve کرتے چلتے ہیں 25 point 4 کا square sin 45 degree 17 minute کا answer آگیا 0 point 60 sin کا answer آگیا ہمارے پاس 0 point 71 1 over sin 98 degree کا answer آگیا ہمارے پاس 0 point 9 9 جب اس پوری value کو solve کریں گے ہمارے پاس area of triangle آجے گا میں یہ sin use کر رہا ہوں آپ لوگ triangle لکھ لیں kindly میں بھی چیک کرنے والا teacher ہے اسے آپ triangle پسند نہ رہو آپ کے Marks triangle کی طرح لگا دے 138 point 3 square units جو بھی unit ہوگا اس کا square اب اس کا part 2 کر لیتے ہیں question number 2 کا ہمارے پاس part 2 ہے باقی statement same میں simple c ہمارے پاس ہے 32 alpha ہمارے پاس ہے 47 degree 24 minutes اور beta ہمارے پاس ہے 70 degree اور 16 minutes اب ہمارے پاس پہلے angle نکال لیتے ہیں alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degree find ہمارے کیا کرنا gamma 180 degree minus alpha minus beta 180 degree minus 47 degree 24 minutes minus 70 degree 16 minutes so جب جب اس کو solve کریں ہم ہمارے پاس answer آجائے 62 degree 20 minutes یہ ہمارے پاس 30 angle آگیا یہاں پہ سائن الفا اور گیما لکھ لیتے ہیں 47 ڈگری 24 منٹس اور یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس سائن 700 ڈگری اور 16 منٹس اور یہاں پہ نیچے ہمارے پاس آ جائے گا سائن 62 ڈگری اور 20 منٹس جب ہم اسے سولف کریں گے ہمارے پاس یہاں پہ آنسر آ جاتا ہے اس کو سولف کرنے کے بعد 512 اس کی ویلیو آتی ہے ہمارے پاس 0.7361 اس کی ویلیو ہوتی ہے 0.94313 اور اس کی ویلیو ہمارے پاس آتی ہے 0.8857 جو اوورال ہمارے پاس آنسر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 400.54 سکیئر یونٹس یہ ہمارا آنسر ہے نیکسٹ آ جاتے ہیں کوششن نمبر 3 کے اوپر کوششن نمبر 3 میں وہ کہہ رہا find the area of a triangle given 3 sides ہمارے پاس 3 sides دی گئی ہیں triangle کا area بتاؤ کوئی angle نہیں بتانا جو آپ پیچھے والے formula لے کے بیٹھ جو oh 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 love کو sign لگے گا love sign لگے گا کچھ بھی نہیں 3 sides دی گئی ہیں triangle کا area find کرنے یہاں پہ ہمارے پاس 0 formula apply ہوگا find the area of the triangle a b c given 3 sides 3 sides ہمارے پاس given a simple area of a triangle بتانا ہے ایک side 18 دوسری side 24 اور تیسری side ہمارے پاس 30 تو اب ہم اسے بھی cover کرتے چلتے ہیں ذکر کہا رہا تھا اس میں formula use ہوگا triangle کا area نکالنے کے لئے جسے ہم کہتے ہیں hero formula hero formula ہے triangle یہ sign چھو کرتے ہیں triangle کے area کو آپ نے یہ simple لگا دینے آپ کا یہ hero formula یا پھر simple لکھ دو area بلکہ اس کی بجے area لکھ دو زیادہ بہتر ہے area is equal to square root s s minus a پھر ہمارے پاس آجے گا s minus b اور پھر ہمارے پاس آجے گا s minus c یہ simple سا formula ہے اسے use کرتے ہوئے آپ نے اسے use کرتے ہوئے آپ نے area نکال لینا ہے ہمارے پاس a بھی ہے b بھی ہے c بھی ہے یہ s کہاں سے آئے گا اس کا formula ہمارے پاس ہوتا ہے two s is equal to a plus b plus c جسے ہم simple form میں s is equal to a plus b plus c over two بھی لکھتے ہیں تو یہ formula یاد رکھنا ہے s کیسے نکالنا ہے tino sets کو plus کرنا ہے two پہ ڈیوائیڈ کر دینا ہے s آجے گا اس formula میں put chrome area آجے گا زبردست formula ہے simple k ہمارا کام کرنے کے لئے آیا ہے اس لئے اسے hero formula کہتے ہیں ہمارے جنگی میں ہیروں کی طرح آیا ہے s is equal to 18 plus 24 plus 30 over 2 تو جب اسے solve کریں گے تو ہمارے پاس value آگئی 36 اب دو طریقے ہیں یاد تو آپ یہیں پہ ساری values put کرو directly answer نکال لو تو دوسرا طریقہ یہ ہے پہلے s minus a کی value نکال لو پھر s minus b کی پھر s minus c کی simple smallest value یہاں پہ fill کرو تاکہ rush بھی کم سے کم پرے آئیے دونوں طریقوں سے کر لیتے ہیں اس دفعہ اس طرح کر لیتے ہیں دوسری دفعہ direct کر لیں گے یہ ہمارے پاس آگیا 18 s minus a کا answer s minus b کا answer بھی دیکھ لیتے ہیں 36 minus 24 تو یہ ہمارے پاس 12 آگیا s minus c کا answer بھی find کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 6 آگیا ان جب values کو put اسے equation 1 کا نام تے لیتے ہیں all values in equation 1 area is equal to square root s کی value کیا ہمارے پاس 36 multiply by 18 multiply by 12 multiply by 6 جس کو جو طریقہ بہتر لے کے کر سے کیا بتایا ہے اس طریقے سے نکال لو separate values direct formula میں simple soft values put کرو اور answer نکال لو دوسرا طریقہ یہ directly square root ڈالو 36 36 36 minus 18 لکھو یہاں پہ یہاں پہ لکھو 36 minus 24 یہاں پہ لکھو 36 minus 30 square root کے اندر ہی اس کا answer نکال لو اس کے بعد square root کے ساتھ نکال لو تو اس ساروں کو جب solve کریں گے ہمارے پاس answer آ جائے گا 2 1 6 square units تو یہاں ہمارے پاس آگیا area of a triangle بہت ایزی تھا کوئی مشکل نہیں تھا hero formula تھا hero والا کام کر کے گیا تو اب چلے جاتے ہیں یہ next question کے اوپر اسی کا ہے ہمارے پاس part number 3 hero formula ہی use کرتے ہوئے ہم اسے بھی solve کریں گے کوئی اتنا مشکل سوال نہیں ہے تینوں sides ہیں ہمارے پاس simple angle لگاتے ہیں اور area نکال لیتے ہیں بلکہ angle تو ہمیں چاہیے نہیں simple simple angle والے سوال پچھلی exercise سے بہت کر لی ہے اب یہ والے سوالوں کی باری a کی value ہے 32.65 b کی value ہے 42.81 اور c کی value ہے 64.92 2 اب simple hero formula تو ہمیں پاتے ہیں لگنا ہی لگنا ہے تو hero formula کے لئے ہمیں s کی value چاہیے s is equal to a plus b plus c over 2 32.65 plus 42.81 plus 64.92 over 2 جب سب کو solve کریں گے تو ہمارے پاس سانسر آ جائے گا 70.19 s کا انسر آ گیا hero formula زندہ بات s minus a نکال لیتے ہیں simple simple سترہ طریقہ رہے گا نیچے single value آئے گی ہمارے لئے آسانی رہے گی ہمارے لئے آسانی رہے گی تو سوال صاف سترہ نظر آئے گا سوال صاف سترہ نظر آئے گا تو نمبر بھی صاف سترے ہی آئیں گے 37.54 s minus b find کر لیتے ہیں 70.19 minus 42.81 یہ مارے پاس آ گیا 27.38 اور s minus c مارے پاس کیا آ جائے گا 70.19 minus 64.92 5.92 جب کہ اسے سولف کریں گے مارا آنسر آ جائے گا 5.27 area نکال لیتے ہیں area is equal to s s minus a s minus b اور s minus c یہ کیا ہے 70.19 s minus a کیا ہے 37.54 next کیا ہے 27.38 اور next کیا ہمارے پاس 5.27 جب ان سب کو منٹیپلائے کریں گے ہمارے پاس آنسر آئے گا 3.80 2.0 1.27 تو جب اس کا سکیئر اٹھ لیں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 616.605 یہ ہمارے پاس area کے اور آگے unit آ جائیں گے square units اگر خیسی میں میں لگانا بھول گیا ہوں تو kindly لگا لی جائے گا area کے آگے square units آ جائیں گے کوئی مشکل نہیں تھی next question number 4 پہ آ جاتے ہیں کافی ہے ساند سوال as usual پہلے کی طرح تو start کرتے ہیں question number 4 اور axis as can پہ چلتے ہیں approximately کہہ رہا ہے ایک triangle ہے اس کا area کیا ہے the area of a triangle two four three seven if a is equal to 79 and c is equal to 97 then find angle beta area of a triangle ہمارے پاس کہہ رہا ہے ایک angle کا area ہمیں اس دفعہ پہلے سے ہی بتا دیا ہے area بتا دیا ہے دو sides بتا دیا ہے angle بتانا ہے آپ کو یاد ہوگا بلکہ پہلے لکھ لیتے ہیں پھر یاد کرواتے ہیں یہ رہا یہ ہمارے پاس کے 79 c یہ 97 area of a triangle کا فورملہ یاد ہے وہی یہ ہی send use کرلو کوئی شکولی بات نہیں one over two دو sides ہمارے پاس آ گئیں اور تیسرا ہمارے پاس کیا آ گیا angle آ گیا alpha find کر لو beta find کر لو لیکن جو دو sides ہیں اس کے تیسرا angle آتا ہے جو b کا ہوگا وہ بیٹا ہوگا triangle کا area موجود ہے ہمارے پاس کی ہے two four three seven paper میں اگر اچھا impression ہے تو یہ لکھ لو چل دی ہے تو یہ لکھ لو number بہتر چاہیے تو ویسے یہ ہی لکھنا زیادہ preferable ہے کیا number ہے 79 97 sign beta beta چاہیے ان کو دوسری طرف لے چلتے ہیں تو ہمارے پاس یہ situation بن جائے گی two اور two four three seven اوپر آ جائیں گے اور 79 اور 97 نیچے آ جائیں گے اور یہاں پہ آ جائے گا sign beta جب ان کو solve کریں گے ہمارے پاس آ جائے گا zero point six three six answer اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے sign beta بیٹا ادھر ہی رہا sign ادھر آ کے ہوگئے inverse zero point six three six تو بیٹا کا answer آ گیا ہمارے پاس 39 degree 30 minutes calculator میں sign inverse لینے کے بعد degree والے بٹن کو دوباؤ گئے تو ہمارے پاس answer degree میں آ جائے گا کسی نے confuse نہیں ہونا oh 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 calculator میں تو points میں answer آ رہا ہے جب degree کا بٹن press کرتے جاؤ گے answer convert ہو جائے گا degree میں تو چلتے ہیں اپنے next question کے اوپر ہمارے پاس ہمارے پاس question number five اس کا وہ کہہ رہے ہے the area of a triangle area of a triangle ہمارے پاس کتنا ہے area of triangle angle is 121 point 34 if alpha is equal to 32 degree 15 minutes beta is equal to 65 degree 37 minutes find c and angle gamma پچھری دفعہ صرف ہم سے ایک angle مانگا تھا اس دفعہ وہ کہہ رہا ہے تیسری سائیڈ بھی بتاؤ فائن c and angle gamma اس دفعہ ہمیں صرف دو اینگل بتا رہے ہیں دو اینگل بتا کے کہہ رہا ہمیں یہ پورا کر کے دو مطلب کہ full لیکن ہمیں یاد ہے دو اینگل اور ایک سیڈ والا فورملہ ہمارے پاس موجود تھا بلکل تھا لیکن یہاں پہ تو area ہے وہی والا تو فورملہ لگنے ہیں صرف کیا کرنے ہیں area of triangle is equal to کیا تھا یاد ہو تو one over two c square جو سائیڈ فائنڈ کرنی ہے sine alpha sine بیٹا اور جو سائیڈ ہو وہ نیچے اس کا انگل اب لاس ٹیم ہمارے پاس یہ سائیڈ دی گئی ہوتی تھی یہ سامنے والے دو فورملے دیئے گئے ہوتے تھے یہ انگل دیئے گئے ہوتے تھے نیچے والا موجود نہیں ہوتا تھی اس دفعہ ہمارے پاس یہ موجود ہے یہ نہیں موجود بات تو وہیں بھی آگئے area ہمارے پاس کتنا آگیا one twenty one point three four جبکہ انگل ہم پہلے تیسرا فائنڈ کر لیں آئے پہلے تیسرا فائنڈ کر لیتے ہیں alpha پلاس beta پلاس gamma is equal to 180 ڈگری ہمیں کیا فائنڈ کرنا ہے gamma 180 ڈگری تھوڑا سا اس دفعہ جان کے سوال نیچے جان کے تو نہیں انجانے میں ہی ہوا ہے لیکن کوئی issue نہیں minus 32 ڈگری 15 منٹس تو جب اس کو solve کریں گے تو 82 ڈگری 8 منٹس ہمارے پاس answer آ جائے گا gamma کا یہ اب ہم نے ادھر پوٹ کرنا ہے چلو جی پوٹ کر لیتے ہیں one over two c کی value بھی پوٹ کر لیتے ہیں one twenty one point three four کا square sign 32 ڈگری 15 منٹس sign 65 ڈگری 37 منٹس over sign 82 ڈگری 8 منٹس c کی value نکالنے تھی باقی ساری values چلیں گیں دوسری طرف تو کچھ ہمارے پاس situation بن گئی یہ جو جو value اس طرف نیچے تھی وہ آکے one twenty one thirty point three four سے multiply ہو گئیں کوئی زیادہ لمبا چھوڑا کام نہ ہی کیا سمپل ہم solve کرتے جا رہے ہیں جو multiply والی items تھی انہیں ڈیوائیڈ کیا اور جو ڈیوائیڈ والی items تھی انہیں ڈیوائیڈ کیا تو اب ان ساروں کی values لکھتے ہیں اور ہم آنس نکال لیتے ہیں one twenty one point three four اس کی value آگے zero point nine nine zero six over zero point five three three six multiply by zero point nine one zero ڈیوائیڈ اندازن تھوری کم جگہ چھوڑ گیا لیکن چلو ہم cover کر دیتے ہیں سی کا جو final answer ہمارے پاس آجے گا two point two four twenty two point two four تو یہ ہمارے پاس دونوں ہمارے required answer ہیں تھوڑی جگہ کی کمی ہو گئی اندازہ غلط ہو گیا لیکن چلیں ہمارا سوال بھی cover ہو گیا تو یہ ہماری exercise بھی ختم ہو گئی next time ملیں گے twelve point eight جو کہ اس chapter کی آخری exercise ہے اس کے بعد جلدی جلدی کوشش کرتے ہیں کہ 13 اور 14 chapter ختم کریں تاکہ trigonometry اپنے اقتطاعم کو پہنچے اس کے بعد پھر سٹارٹ کریں گے الگبلک portion اللہ حافظ